چین کے انسٹھ ایپ بینٹ کرنے کے بعد اب موڈی سرکار موبائل ایپ کے معاملے میں بھی دیش کو آتن نربھر بنانا چاہتی ہے اس کے لیے پی ایم موڈی نے دیش کے لوگوں کو ایک چیلنج دیا اس چیلنج کا نام آتن نربھر بھارت ایپ چیلنج ہے خاص بات یہ ہے کہ یہ چیلنج کو ایکسپٹ کر ایپ بنانے والے کو سرکار لاکھوں کا اینام بھی دے گی پہلے سرکار نے دیش سے انسٹھ چینی ایپس کو باہر نکالا اور اب موبائل ایپس کے کشیتر میں آتن نربھر بنے گا اپنا دیش جی ہاں موڈی سرکار نے چین کو ہر بورچے پر سبق سکھانے کے تیاری کر لی ہے بورڈر پر سینا کے جوان جواب دے رہے ہیں تو دیش کے اندر بھی بائیکوٹ چینیز پروڈکٹس کے آواز بلند ہو رہی ہے ایسے میں اب پردھان منتری نریند موڈی نے دیش کے یواؤں کو موبائل ایپ کے کشیتر میں آتن نربھر بننے کا چیلنج دیا ہے پی ایم موڈی نے کہا ہماری یواؤں آگے آئیں ٹویٹر، فیس بک اور ٹک ٹاک جیسے بھارتی ایپ بنائیں میں بھی انہیں جوان کروں گا پی ایم موڈی نے آگے لکھا آج میڈین انڈیا ایپس بنانے کے لیے تقنیقی اور سٹارٹ اپ کمیونٹی کے بیچ اپار اُتصا ہے اس لیے بھارت سرکار کے لیے منسٹری آف ایلپٹرونکس اینڈ انفرمیشن ٹیکنالوجی اور آتن نربھر بھارت انویشن چیلنج مل کر انویشن چیلنج شروع کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی ایسا پروڈکٹ ہے یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ اچھا کرنے کا درشتکوڑا اکشمتا ہے تو ٹیک کمیونٹی کے ساتھ جڑ جائیے ویسے پردھال مطری موڈی پہلے ہی دیشوانسیوں سے اپیل کر چکے ہیں کہ وہ کوروڑا کے سنکٹ کو ایک اوثر کے طور پر دیکھیں اور ہر کشیتر میں آتمن نرحر بنیں 21 سدی بھارت کی ہو یہ ہمارا سپنا ہی نہیں یہ ہم سبھی کی جمعے داری بھی ہے لیکن اس کا مارگ کیا ہو وشو کی آج کی ستھی ہمیں سکھاتی ہے کہ اس کا مارگ ایک ہی ہے آتمن نرحر بھارت اس کے بعد ایل سی پر گلوان گھاٹی میں 15 جون کی رات کو جو ہوا اس کے بعد تو موڈی سرکار چین کے خلاف کافی آکرامک ہو گئی چین کے 69 ایپس بین کیے جا چکے ہیں شکروار کو پی ایم موڈی جب لے ہی میں اپنے جوانوں کا حوصلہ بڑھانے پہنچے تو وہاں بھی بینا نام لیے چین پر قرارہ حملہ بولا بستارباد کا یوگ سمیت ہو چکا ہے یہ یوگ بکانس باد کا ہے تیجی سے بدلتے ہوئے سمیت میں بکانس باد ہی پراشنگیت ہے موڈی سرکار نے یواؤں کو جو ایپ چیلنج دیا اس کے لیے کیا کیا ضروری شرطیں ہیں وہ آپ کو بتا دیتے ہیں یہ بھارت کو آتمن نرور بنانے والا چیلنج ہے اس لئے سب سے پہلی شرط یہی کہ چیلنج ایکسپٹ کرنے کے لیے آپ کو بھارتی ہونا ضروری ہوگا چیلنج سب ہی بھارتی سٹارٹ اپس اور انٹرپرنیرز کے لیے اوپن ہے چیلنج ایکسپٹ کرنے کے لیے 18 جولائی تک ریجسٹر کرنا ہوگا مائی گاؤ پورٹل پر جا کر آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں چیلنج میں آٹھ الگ الگ کٹیگری میں ایپس بنانے کا موقع ہوگا ایپس بنانے کے بعد ایک کمیٹی سب سے بہتر ایپ کو شرط لسٹ کرے گی سات اگست کو سب ہی کٹیگری کے شرط لسٹ ایپس کا اعلان ہوگا الگ الگ کٹیگری میں جیتنے والوں کو 10, 15 اور 20 لاکھ کا اینام ملیں گے ان کے علاوہ سب کٹیگری میں بھی 5, 3 اور 20 لاکھ کا اینام ملے گا اینام کے علاوہ سرکار ایپس کے پرسار اور انہیں بہتر بنانے کے لیے بھی مدد کرے گی تو انتظار کس بات کا لوکل کے لیے ووکل ہوئیے اور بنا ڈالیے ٹک ٹاک, فیس بک یا ٹویٹر جیسا کوئی ایپ آنند پانڈے انڈیا ٹی وی ڈلی